ناظرین آجم ہیٹ ویف کے رجانات، آبادی پر ان کے اثرات اور ان کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کے بارے میں بات کریں گے پاکستان شدید گرمی کی لہروں کا شکار ہے جس سے اگر مناسب طریقے سے نمٹا نہ گیا تو اس کے تباہ کن نتائج برامت ہو سکتے ہیں آئیے پہلے اس کے کچھ مسائل کے بارے میں بات کر لیں سب سے پہلا مسئلہ ہے صحت کا ہیٹ ویف صحت کے لیے اہم خطرات پیدا کرتی ہے بشمول ہیٹی سٹروک، پانی کی کمی، تھکاوٹ، سانس کے مسائل اور گرمی سے متعلق دیگر بیماریاں اس عرصے کے دوران عام ہو جاتی ہیں کمزور لوگ جیسے بزرگ، بچے اور دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد خاص طور پر خطے میں ہیں اس کے علاوہ بجلی کی بندش بھی ہوتی ہے ہیٹ ویف پاور گرٹ پر بھی دباؤ ڈالتی ہے جس کی وجہ سے بار بار بجلی کی بندش ہوتی ہے اس سے لوگ کو درپیش تکلیف اور صحت کے خطرات میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ بجلی کی بندش کی وجہ سے دن کے عقاد کے دوران ائر کنڈیشنز اور پنکے دستیاب نہیں ہوتے ہیں ہیٹ ویف کی وجہ سے پانی میں کمی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ درجہ حرارت بخارات کی شرعہ میں اضافہ کرتا ہے اور پانی کے وسائل پر دباؤ ڈالتا ہے اس سے پینے کے صاف پانی تک رسائی کم ہو جاتی ہے جس سے صحت متاثر ہوتی ہے ہیٹ ویف کی زراد پر بھی کافی اثرات ہیں جیسے شدید گرمی کی صورتحال زراد اور مویشیوں پر منفی اثر ڈالتی ہے اس عرصے کے دوران فصلوں کی خرابی پیداوار میں کمی اور جانوروں کی اموات عام ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خزائی تحفظ کے ممکنہ مسائل پیدا ہوتے ہیں آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے ایسے احتیاطی تدابیر ہیں جو اس ہیٹ ویف میں کرنے چاہیے سب سے پہلے کہ خود کو ہائیڈریٹ رکھیں پانی کی کمی سے بچنے کے لیے دن بھر میں کافی مقدار میں پانی پیئیں میتھے اور زیادہ کیفین کے استعمال سے گریز کریں کیونکہ وہ پانی کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں اس کے علاوہ بیرونی سرگرمیوں کو محدود رکھیں گھر کے اندر رہیں خاص طور پر شدید گرمی کے اوقات کے دوران عام طور پر صبح گیارہ بجے سے شام چار بجے کے درمیان کمروں کو اچھی طرح سے ہوادار رکھیں پنکھے ائر کنڈیشنز اور کولر کا استعمال کریں سنسکرین کا استعمال کریں ٹوپی پہنیں اور خود کو سورج کی روشت سے بچانے کے لیے چھتری کا استعمال کریں آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے کون سے حفاظتی اقدامات ہیں جو حکومت کو کرنے چاہیے حکومت ہیٹ ویف کی تیاری کے منصوبوں پر عمل درامت کرے جس میں قبل ازبق وارننگ سسٹم اور عوامی آگاہی مہم کا انقاط کرے ہائیڈریٹ رہنے کی اہمیت پر زور دیں گرمی سے مطالق بیماریوں کی علامات کو پہچانیں اور اگر ضروری ہو تو طب بھی مدد کریں اس کے علاوہ ہیٹ ویف کے دوران بجلی کی بدش کو روکنے کے لیے بجلی کے بنیادی دھانچوں کو اپ گریڈ کرنے میں سرمایہ کاری کریں بجلی کی بلا تاتل رسائی کو یقینی بنانے کے لیے پاور گریڈ کی قابل اعتمادیت کو بھیٹر بنائیں خاص طور پر کمزور آبادیوں کے لیے پانی کے وسائل کی تحافظ اور انتظام کے لیے اقدامات کو محصر طریقے سے نافذ کریں شدید گرمی کے حالات کے دوران پانی کی مناسب فرہامی کو یقینی بنائیں ناظرین ہیٹ ویف سے پیدا ہونے والے چلنجز کو سمجھ کر ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اور حفاظتی اقدامات پر عمل درامت کر کے ہم اجتماعی طور پر ہیٹ ویف کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں اور ان مشکل موسمی حالات کے دوران اپنے شہریوں کی فلاہ و بہبود کو یقینی بنا سکتے ہیں یاد رکھیں باخبر رہنے اور فار اقدامات کرنے سے ہیٹ ویف کے واقعات کے دوران نمائع فرق پڑ سکتا ہے محفوظ رہیں اور آگاہی پھیلانے میں مدد کریں